بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویسے تو آج کل پاکستان کی ساری سیاست عدالت میں ہو رہی ہے یا پھر بند کمروں میں ہو رہی ہیں یا پھر کسی حد تک جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز میں عدالتی اقتامات اور فیصلوں پر تفسروں کی صورت میں ہو رہی ہے لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو براہ راز اس گیم کا حصہ نہیں ہے نہ وہ حکومت میں شامل ہے اور نہ عمران خان کے ساتھ ہے اور اپنی انہوں نے ایک انفرادی حصیت برقرار رکھی ہوئی ہے وہ جماعت کیا کر رہی ہے اور ان کی کیا سوچ ہے ان دونوں فریقوں کے بارے میں یا اس وقت ملک میں جو بہران چھل رہا ہے تو اس کا ان کے پاس کیا حل ہے تو آج کے جرگے میں ہم نے زہمت دی ہے امیری جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الہق صاحب کو جی امیس صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نہ ایک طرف ہیں نہ دوسری طرف ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ جو قضیہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کچھ شہزادوں کے مسائل ہیں اور کچھ غریب عوام کے مسائل ہیں آپ کا تعلق پشاور سے ہے تو آج پشاور میں آٹھا ایک سو ساٹھ روپیہ ہے عام آدمی کا مسئلہ تو یہی ہے ایک سو پینٹیس روپیہ فی کے لوچینی ہے پانچ سو روپیہ فی کے لوگی ہے اٹھارہ سو روپیہ فی کے لوچائے ہے تو تیس کروڑ عوام جس کے مجارٹی غریب ہے اور اس وقت شرح غربت گیارہ کروڑ لوگ شرح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے یہ جو آپ مسائل ڈسکس کر رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ یہ ٹی وی سکرین کے مسائل تو ہیں لیکن گلی اور کوچوں کے مسائل بلکل کچھ اور ہے لوگ نانے شبینہ کے محتاج سہری اور افتاری میں رو رہے ہیں اور آپ کہیں جا کر پشاور میں لاہور میں کوئٹا میں دیکھیں افتاری سے پہلے اتنے لوگ آتے ہیں باداروں میں سبزی کو دیکھتے ہیں فروٹ کو دیکھتے ہیں باقی چیزوں کو لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں اس لئے کہ خریدنے کی طاقت صلائیت ختم ہو گئی ہے تو ہم سوچتے ہیں روتے ہیں فکر کرتے ہیں اس غریب آدمی کا اس کا کیا ہوگا اب دو تین کا مسائلہ ہو یا چار تین کا مسائلہ ہو لوگوں کا مسائلہ چار تین کا اور دو تین کا نہیں ہے لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ صبح ہم نے نکلنا ہے اور ٹرک کی پیچھے کڑا ہونا ہے تو آٹھا ملے گیا نہیں سلیم گزشتے دنوں میں ملتان جا رہا تھا بھائی پیرو کے قریب اٹھارہ انیس نوجوانوں نے بڑا روڈ بن کیا تھا اور یہ سہری کے بعد میں جا رہا تھا میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے انہیں کہا کہ کانے کا مسئلہ ہے پھر میں ملتان گیا نظام الدینی ایک پچ پنس سال آدمی شہید ہو گئے تھے بگدر میں ان کے گھر گیا تین چوٹے بچے تھے دو بچی آتی اتنا غریب کہ میں پاتہ کے لیے گیا تازیت کے لیے تو ان کے اپنے بیٹک میں بیٹنگ کی جگہ بھی نہیں تھے پڑوسی کے گھر میں گیا ان کے بچے آئے وہاں میں نے تازیت کی جتوئے میں زہرہ شہید ہو گئی بگدر میں وہ بالکل قیمہ بن گئی تو عام آدمی کا صحیح مسئلہ یہی ہے غربت اور مینگائی اور بے روزگاری ہے یہ جو عدالتوں کے مسائل ہے یا پارلیمنٹ کے مسائل ہے یہ وی آئی پی لوگوں کا مسئلہ ہے یا کچھ سیاستدانوں کا مسئلہ ہے چار ساڑھے چار سال آپ نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا اور یہ باتیں کرتے رہیں کہ غریب کا مسئلہ اور اس کا تو کتنے ہیں ان کا مسئلہ آپ نے اس طریقے سے حل کیا دیکھیں ہم تو حکومت میں نہیں ہیں ہمارے ساتھ جو ویل فیر کے ادارے ہیں میں ایک سال کی بات کروں کوئی دو کروڑ اکتالیس لاکھ لوگوں کو ہم نے فیسلیٹیڈ کیا یا کانے میں یا پانی پہنچانے میں الخدمت اور باقی جو ہمارے اس طرح ویل فیر ادارے ہیں یا ان تک دوائی پہنچانے میں یا ان کے سکول کے بچے بچوں کے فیس ادا کرنے میں ہم تو یہی کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہمارے حوالے کر لے تو ہم پھر آپ مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ نے ایک سال میں کیا کیا آپ نے تین سال میں کیا کیا ہم نے تین سالوں میں یہی خدمت کی کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم کڑے ہوتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں پاکستانی مسلمی ایک پاکستانی اسلامی ملک ہے ہمارا دین یہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ السلطان و لیو ملا و لیالہو ہر لا وارث آدمی کا وارث جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے لیکن یہاں یہی مسائل ہے جو جس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں اس پر ضرور ریسپانس دوں گا لیکن میں صرف سمجانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے جس کو آپ لوگوں نے بنایا ہے حکومت سے آپ کی مراد کون ہے وزیراعظم یا کہ آرمی چیف کیونکہ عمران خان صاحب تو ابھی کہتے ہیں کہ بھئی پانچ سال تک تو میں براہ نام رہا اور اصل اختیار تو کسی اور کے پاس تھا عمران خان تو ہر ہفتے آئیس آئی کے دفتر جاتے تھے اور پھر یہی سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ فوج پی ٹی آئی کے اجھنڈے کے ساتھ کڑی ہے اور ہم اور فوج ایک پیچ پر ہے تو اگر ان کو کوئی تکلیف تھی اس وقت بتاتے لیکن ظاہر ہے جس کے کندوں پر آپ بیٹھ کر وہاں تک پہنچے ہیں تو پھر ان کی مردی ہے کہ کب وہ تک کر آپ کو تک جاتے ہیں اور آپ کو کندوں سے نیچے بٹھاتے ہیں جس طرح ان نے بٹھایا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان خود اقتدار میں نہیں آئے تھے وہ فوج اور ایجنسیوں کے کاندے پہ بیٹھ کے اقتدار میں آئے تھے بابا یہ حکومت تو ان کی تھی وزیر اعظم ان کا تھا صدر ان کا ہے اب بھی عدالت تے ان کے ساتھ تھی نیو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ اور کیا چیز تھی جو عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ نہیں تھی لیکن ڈیلیور نہیں کر سکے نہیں میں آنے کی بات کرتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوا تھا یا سیلیکشن ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں تو اب یہ کوئی راز ہی نہیں ہے اور خود باجوہ صاحب نے اعتراف کیا ان کے دوست بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گلی اور کوچے سے اور روڈ سے اٹھا کر اقتدار تک پہنچایا اب انہوں نے اچھا کی یا برا کی آپ تو یہ کہتے ہیں خود باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی اس پر اعتماد کیا اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی غلطی کی کہ باجوہ پر اعتماد کیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں بہت بڑا ظلم ہوا اور یہ تو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے وہ کام کیا کہ اگر لوگوں کے اچھی نیت نہ ہوتی تو اب پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا اب دیکھیں محمود خان کو شکست انہیں اسمبلی سے باہر رکھا مولانا فردر ایمان کو اسمبلی سے باہر رکھا اسپندیار ولی کو اسمبلی سے باہر رکھا افتاب شرفاو کو اسمبلی سے باہر رکھا مجب باہر رکھا یہاں اسپندیار صاحب کے گھر ایک بار ہم جھماتے ہیں الیکشن کے بعد تو میایف تخار صاحب نے کہا کہ اگر آپ محمود خان لالا اور فردر ایمان صحب اور افتاب عامد خان شرفاو اور اسپندیار ولی اور سراج الحق صرف پشاور پریس کلب آ جائے اور وہاں تقریر بھی نہ کرے فریاد بھی نہ کرے بس صرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں یہ بھی کافی ہے میں نے اس لیے ان کا ساتھ نہیں دیا کہ اس کے نتیجے میں جو آگ لگی گی اس پورے بیلٹ میں اس آگ کو بجھانی کا پھر ہمارے ساتھ شاید صلاحیت نہ ہو اس لیے کہ انہوں نے ایک پورے بیلٹ کو یعنی دیوار سے لگانی کی کوشش کی تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دو آزار اٹارہ میں عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی بہت بڑا ظلم ہوا کوئی الیکشن نہیں تھا سیلیکشن ہوا تھا اور اس کا خیمیازہ آپ پوری قوم بگت رہی ہے ہاں یقیناً جو کچھ ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس ہائیبرٹ ریجیم کا نتیجہ ہے لیکن ابھی تو ایک اور بھی الزام لگ رہا ہے جس طرح ظلم خلیلزات ان کے حق میں بھول رہے ہیں جس طرح اسرائیل اور امریکہ کے جو پرنٹشپ گروپ قصر برا ہے شیرمن جس طرح ان کے حق میں بھول رہے ہیں یا جس طرح گورڈ سمیت فیملی ان کے ساتھ کڑی ہے تو پاکستان میں مولانا صاحب اور اس طرح کے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ صرف اندرونی نہیں بلکہ بیرونی ایجنڈا بھی تھا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں دیکھئے جو اندر کی باتیں ہیں وہ تو یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جس میں شریک ہوتے ہیں ہم تو اس کے نتائج دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو پانچ چیس سال گزرے ہیں اور آپ نے جو ابتدائی میں بات کی کہ آپ نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں نہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اس لیے کہ ان دونوں کے ایجنڈے میں ان دونوں کی طرقے کار میں ان دونوں کے کلچر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے پالیسیوں کے لحاظ سے بلکل دونوں بلکل ایک ہے اب دیکھیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی یہ ایک دوسری کے پالیسیوں کا تسلسل ہے پی ٹی آئی نے وہی پالیسیوں کو آگے چلایا جو مسلم لیگ کی تھی اب پی ڈی ایم وہی پالیسیوں کو آگے چلا رہی ہے جو پی ٹی آئی کی تھی باقی جو امریکہ کی بات آپ نے کی یہ تو عمران خان صاحب جب وزارت عظمہ سے فارق ہو گئی یا کیے گئے تو انہیں نے مجھے بھی فون کیا کہ بھئی یہ سائفر کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے سازش ہوئی ہے میں نے بھی کہا کہ آپ ان کا نقل ہی بھیجے فوٹسٹیٹ ہی بھیجے تاکہ ہم دیکھیں پڑھے کہ واقعی حقائق ہے یا نہیں ہے لیکن آٹھ نو مہینے گزر گئے انہوں نے نہ اصل بھیجا نہ مجھے نقل بھیجا لیکن میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ اس طرح کوئی کام ہی انہوں نے نہیں کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر امریکہ ان کے خلاف سازش کرے کشمیر کے مسئلے پر یہ ان کے ساتھ ایک ہے ٹرانس جنڈر کے مسئلے پر یہ سب ایک ہے آئی ایم ایپ کے غلامی اور نوکری اور چاکری کے مسئلے پر یہ سب ایک ہے آخر کون سے ایسا کام کیا ہے کہ اب امریکہ ان کے خلاف یا ان کے خلاف جس طرح وہ کہہ رہا ہیں جس طرح یہ جا رہا ہیں لیکن اب یہ جو ظلم خریلزاد اور شیرمن وغیرہ ان کے حق میں متحرک ہو گئے ہیں تو خصوصاً ظلم خریلزاد کو آپ اور ہم جیسے لوگ بہت حچی طرح جانتے ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی وہ میرٹ پہ متحرک ہوئے ہیں یا کہ کچھ مقاصد ہیں دیکھیں اصولی بات تو یہ ہے کہ ظلم خریلزاد ہو یا کوئی اور امریکی سینیٹر ہو پاکستان کی سیاست میں ان کی مداخلت یہ ہر طریقے سے ہمیں ان کی مضمت کرنی چاہیے اگر ہم امریکی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے ہیں ان کو بھی ہماری سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن پاکستان کا شروع ہی سے یہی ہے انیس سو ترپن سے لے کر آج تک شاید ایسے کوئی حکمران آیا ہو کہ جس کے آنے سے قبل امریکہ نے اور آنے کے بعد امریکہ نے اپنا کوئی رول پلین نہیں کیا ہو پاکستان ایک اٹمی پاور ہے پاکستان تیس کروڑ عوام کا ایک سمندر ہے پاکستان بہت بڑی ریاست ہے اس خطے کا ریجن کا اس لئے امریکہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ حکومت بھی اپنے مٹی میں رکھیں اور اپوزیشن بھی اپنی مٹی میں رکھیں دونوں پر ہاتھ رکھ کر وقتی ضرورت ان سے کام لیتا رہا امریکہ ماضی میں بھی اور اب بھی ان کی یہ کوشش ہیں تو یہ کوئی ایسے اچھنبی کے بات نہیں ہے کہ اگر پیڈیم پر اس وقت ان لوگوں کا ہاتھ ہے تو اسی طرح پی ٹی آئی پر بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے ہمارا تو بیانیہ یہی ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں اور ایک ہی در کے غلام ہیں ایک ہی در پر جھکنے والے ہیں ایک ہی ملک سے ڈکٹیشن لینے والے ہیں یہی تو ہمارا بیانیہ ہے جو روز بروز ثابت ہو رہا ہے نہیں لیکن آپ کے بیانیہ میں تو یہ مسئلہ بھی آتا ہے نا کہ مثلا پیڈیم کے کرتا زرتا مولانا فرزدرامان صاحب ہے آپ ان کے ساتھ بھی ایک لمبے عرصے تک اقتدار اپنے رہے اور اتحاد میں بھی رہے اور دوسری طرح اگر عمران خان صاحب ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ پچھلے دور میں ادھر اتحاد میں رہے مشترکہ حکومت کی آپ ان کے وزیری خزانتیں تو جنرل باجوہ نے تو غلطی کا اعتراب کر بھی ہے لیکن آپ نے آج تک نہیں کیا نہیں میں عرض کروں کہ جماعت اسلامی انہیں کبھی بھی مرکزی حکومت میں شرکت نہیں کی نہ آج نہ کل یہ ٹھیک ہے کہ ایٹین تیمیٹمنٹ کے بعد میں عرض کروں یہ ٹھیک ہے کہ انیس سو دو کے الیکشن میں خیبر پختون خواہ کے عوام نے ہم پر اعتماد کیا تھا متحدہ مجلس آمر پر اسی ووٹ لیئے تھے ہماری سپیکر نے چیس سے ووٹ لیئے تھے ہمارے وزیر اعلیٰ دوہزار دو کے الیکشن میں تو ایس سچ یہ نہیں تھا کہ ہم پر کسی نے احسان کیا وہ تو عوام نے ہمیں ووٹ دیا منتخب کیا فنجاب میں ہمیں منتخب نہیں کیا سندھ اور بلیشستان میں منتخب نہیں کیا ایک منشور پہ اکٹھے آپ کا اور مولانا فلرحمن کا منشور اس وقت ہمارا ایک منشور تھا منشور میں اسلامی نظام تھا عدل اور انصاب تھا اور اس وقت مولانا فلرحمن صاحب مرکز میں کسی حکومت کا حصہ نہیں تھے اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ دوہزار چودہ کے بعد ہم نے مخلوط حکومت میں ضرور شرکت کی لیکن اس وقت ان کے ساتھ مرکزی حکومت نہیں تھی اور یہ کہتے رہے کہ اگر ہم مرکزی حکومت میں آگئے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ہم مخلوط حکومت میں شامل تھے سلیم صاحبی صاحب لیکن ہماری پالیسی پھر بھی مختلف تھی یا انہوں نے درنہ دیا ہم نے درنے میں شرکت نہیں کی یا انہوں نے اپنے مرکز میں ان کے اپنی پالیسی تھی حتیٰ کے بلدیات میں بھی اپنے نشان پر الیکشن لڑتا ہے پچھلے الیکشن میں بھی دوبارہ ام اے میں بنا کے ایک دستور ایک منشور ایک جنڈے ایک نشان کے تحت مولانا پرز درامان کے ساتھ الیکشن لڑا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ الیکشن آنے کے بعد آپ لوگ پر اکٹے ہو جائیں نہیں اس وقت دیکھیں ہم نے ام اے میں بنائی گزشتے الیکشن میں اس وقت بھی ہمارا یہی موقف تھا کہ مولانا فردر احمان صاحب چونکہ متحدہ مجلس عمل کے صدر ہے ان کو نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ اپنا یعنی رشتہ ختم کرنا چاہیے اور پھر اس اے میں میں کے ختم ہونے کی بنیاد بھی یہی تھی کہ ان کا ایک ہاتھ ہمارے ساتھ تھا دوسرے ہاتھ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ تھا اس لیے وہ نہیں چل سکا اور اس نے نتیجہ بھی نہیں دیا لہٰذا طویل سوچ بشار اور ان مشاہدات اور تجربات کے بعد ہم نے اپنا راستہ یہی بنایا کہ ہم نے ان کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے اور ہم ایک متبادل کی طور پر اپنے جنڈے اور اپنے منشور کے ساتھ دوبارہ تو اس مرد اس اگلے الیکشن میں تو اس غلطی کا امکان نہیں ہے سلیم بھائی ہمارا یہی طویہ ہے کہ ہم اپنی نشان پر اور اپنے منشور کے ساتھ الیکشن لڑیں گے انہیں اب آپ کا پکہ یقین ہے کہ مولانا صاحب بٹک گئے ہیں اور وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس وقت پکے پکے ان کے ساتھی ہے ان کے ساتھی نہیں ہے بلکہ ان کا امام ہے اچھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امام ہیں اور کیا صدر ہے نا بیڈیم کا نظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو موجودہ سیاسی حالات سے مطالق امیری جماعت اسلامی سے مزید بھی گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ رہیے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں امیری جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب سراج الحق صاحب کل جو جسٹس اثر من اللہ صاحب نے اپنا فیصلہ دیا ہے اور ان کا شروع دن سے یہ موقف ہے اور میں نے رات کو ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ان کا یہ فقرہ سونے کے حروب سے لکھنے کے قابل ہے اور انہوں نے کہا کہ جب بھی سیاستدان اپنے مسائل کو عدالتوں میں لاتے ہیں تو اس میں وہ جیتے یا ہارے یعنی سیاستدان عدالت بہر صورت ہار جاتی ہے انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے مسائل اپنے مطالقہ فورمز پر حل کرنے چاہیے اب یہ جو سلسل انچل نکلا ہے اس کا آغاز آپ نے کیا تھا کیونکہ پانامہ کے معاملے پہ آپ نواز شریف کے خلاف عدالت میں گئے تھے لیکن اس کے بعد آپ عمران خان یا کسی اور کے خلاف عدالت میں نہیں گئے اب یہ جو عدالت اور حکومت کا ٹکراو کا معاملہ آ گیا ہے اور یہ عام تاثر ہے کہ جی عدالت ایک پہ مہربان اور دوسرے فریق پہ بھرام ہے تو اس بہران کا حل کیا ہو سکتا ہے اور آپ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں دیکھئے ہم تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو ان کا وزن ان کی طاقت کسی ایک پارٹی کے پڑھنے میں نہ پڑے اور آرمی چیپ ہو یا چیپ جسٹس ہو یا الیکشن کمیشنر ہو ان کو تنخواہ نہ پی ٹی آئی دیتی ہے نہ مسلم لیگ نہ پیپل پارٹی نہ کوئی اور قوم دیتی ہے غریب آدمی کے جیو سے جو ٹیکس حکومت نکالتے ہیں اسی سے ان کو تنخواہ اور مرات ملتے ہیں ان کا اخلاقی آئینی فرض ہے کہ بلکل غیر جانبدار ہے کسی طرف نہ جو کہ ایک یہ دوسری بات ہے کہ اس بار جو عدلیہ میں یہ کیس گیا ہے تو یہ تو خود سپریم کورٹ کی چیپ جسٹس نے سو موٹ ایکشن لیا ہے یعنی لوگ تو نہیں گئے انہوں نے خود از خود نوٹس لے کر لیکن چار ججز کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا میری بات سنیں یعنی خود انہوں نے گین کو اپنے کوٹ کے جیب میں ڈالا اپنے آپ کو ازمائش میں ڈالا اور صحیح بات یہ ہے کہ یا تو اس مسئلے میں چیپ جسٹس انصاب کرتے ہیں جیسے یہ مسئلہ آیا جماع اسلامی کا پہلے دن سے یہ موقع پتا کہ اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دو سنے چار سنے نو سنے بلکہ فل کوٹ بلائے جائے اس پر پوری قوم کا اعتماد ہوگا اس لیے کہ اب ججز کے بارے میں بلکل یہ بات عام آدمی کہتا ہے کہ ان کا جو کاؤں پلاپارٹی کی طرف ہے ان کا جو کاؤں پلاپارٹی کی طرف ہے تو یہ بہت بری بات ہے کہ جب میرا ججز زندہ بار اور آپ کا ججز مردباد کے نعرے لوگوں نے شروع کیے ہیں اب جب چیپ جسٹس نے نو کا بہنچ بنایا اور وہ کم ہوتے ہوئے تھے تین پر رہ گئے پھر بھی ان کے اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ فل کوٹ جس طرح کے مطالبہ ہے اور یہ سرپیڈی ایم کا مطالبہ نہیں ہے یہ تمام جمہوریت پسند لوگوں کا مطالبہ تھا کہ اپنے آپ کو متنازن نہ بنا لے فریق نہ بنا لے اور یہ کوئی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے یا کسی دو آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو تیس کروڑ عوام کی قسمت کے ساتھ آپ کیل رہے ہیں اس لیے اس پر تمام ججز کا مشترکہ پینل آپ بٹھا لے وہ جو فیصلہ کرے وہ قوم کو قبول ہوں گی یعنی جماعت سامی بھی اس معاملے میں چیپ جسٹس اور وہ دو ججز کی بجائے ان چار آزاد ججز کی رائے کو درست سمجھتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اتحرم من اللہ کے اس کل والی سٹیٹمنٹ کے بعد تو ان کے اخلاقی پوزیشن خاصہ کمزور ہو گئی اور بہت سارے سوالات اب اٹھ گئے ہمارا شروعی سے یہ موقف تھا کہ یہ مسئلہ نہ عدالت حل کر سکتی ہے یہ مسئلہ سیاستدان خود ہی حل کرے اور میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کروں گا کہ کل بھی آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ دو صبحوں میں الیکشن ہو اور دو میں نہ ہو یہ قوم کے ساتھ مزاق ہوگا اب پنجاب میں اس پیس علی کے نتیجے میں الیکشن ہو پھر اس کے بعد خیبر پخت انخواہ میں الیکشن ہو پھر اب تقریباً ایک سو بیس یا ایک سو اکتیس حلقے خالی ہیں قومی ساملی ہیں پھر اس کے زمنی الیکشن ہو پھر اس کے بعد جنرل الیکشن ہو تو یہ کہاں تک پہنچے گا یعنی یہ سارا سال الیکشن ہی الیکشن ہوں گے اور اس کے نتیجے میں خانہ جنگی کا اور پسات کے بڑھنے کا خطرہ ہے جماعت اسلامی کا سوچی سمجھ رائی ہے یہ ہے کہ مرکز میں بھی نگران حکومت بن جائے بلوچستان اور سن میں بھی اور ایک نظام کے تحت چار اصوبوں میں اور مرکز میں ایک الیکشن ہو اس کے لیے پیڈیم کو بھی قربانی دینے چاہیے اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو بھی اپنے موقع سے دھوپ قدم پیچھے ہٹتا ہوگا لیکن اب جو قضیہ بن گیا ہے اس کے نتیجے میں حکومت پیپرز پارٹی این پی مولانا یہ سب کہتے ہیں اور جس طرح جسٹس اطرمین اللہ صاحب کے فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا وہ کہتے ہیں کہ جی چیپ جسٹس صاحب اب اخلاقی جواز کو چکے ہیں وہ مستعفی ہو جائے جماعت اسلامی بھی اس مطالبے میں ان کی ہمنواہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف فل کورٹ بنایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح سلسل اگر چل پڑا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس لیے اب دو ہی حل ہے پہلا حل ہمارے نظر میں یہی ہے کہ اب بھی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں قومی ساملے میں موجود سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کر لے ایک شفاپ الیکشن کے حوالے سے اور ایک تاریخ کا تیون کر لے اور اس کے لیے ذرا اپنے اپنے موقع سے پیچھے ہٹنا پڑے گا سب سے بیسٹ راستہ یہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ فل کورٹ بن بھی جائے تو اچھی بات ہے لیکن وہ بھی مسئلے کا حل اب میں نہیں سمجھتا ہوں مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ اب ایک دائلاغ ہو آپس میں مذاکرات ہو اور اس ملک کو بچانا ہے پاکستان کے مستقبل کے خاطر اگر سیاسی لوگوں نے دائلاغ نہیں کہتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ستتر کی طرح پیپلز پارٹی اور قومی تحاد کے مزاکرات چیپ جسٹس اور ان کے ساتھی جیجز اور کل جو آتھر من اللہ صاحب کا فیصلہ ہے تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چیپ جسٹس صاحب کو مصطفی ہونا چاہیے میں اب بھی اس موقع پر ہو کہ استفاہ حل نہیں ہے استفاہ کے بجائے اب بھی فل کورٹ وہ بلائیں کہ قوم کا مطالبہ ہے سیاسی لیڈروں کا مطالبہ ہے اس لئے فل کورٹ پر پوری قوم اعتماد کرے گی لیکن یہ جو سیاسی لیڈر ہیں عمران خان زرداری نواز شریف اور مولانا ساتھ بیٹھ سکتے ہیں بلکہ ادھر مولانا صاحب نے زد پکڑی ہوئے ادھر عمران خان نے زد پکڑی ہوئے اگر میں سیاست تو زد کا نام نہیں ہے اس لئے کہ کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں یہ عوام کا مسئلہ ہے آپ نے کوئی کوشش کی میں اس لئے سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک کوشش شروع کی ہے رابط شروع کی ہے اور خود ہمارے پاس عصد عمر صاحب آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو بھی ہم نے کنوے کیا اور پی ڈی ایم والوں سے بھی بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے علاوہ اور بہت سارے دوست سے ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بارحال ہمیں اب ایک ڈائلاغ کی طرف آنا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر ایک نظام اور ایک تاریخ پر متفق ہو جائے ظاہر ہے جب ہم اس طرف کنسنسز کی طرف آئیں گے تو پھر پی ڈی ایم کو بھی کچھ قربانی دینا پڑے گا اور پی ڈی ای کو بھی کچھ قربانی دینا پڑے گا لیکن عمران خان صاحب قانون کے سامنے سرنڈر بھی نہیں ہو رہے ہیں جب عدالتیں بلاتی ہیں تو وہ جتوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اور وہاں پہ اکثر توڑ پور بھی ہو جاتا ہے لیکن الٹا آپ نے ان کو منصورہ آکے پناہ دینے کی پیشش کی یہ کیا چکرتا میڈیا میں اس طرح ریپورٹ ہوا دیکھئے اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خطرے سے دیوچار ہوں میرے گھر میں میری سیکیورٹی نہیں ہے تو یہ صرف عمران خان صاحب کیلئے ہماری پیشکش نہیں ہے پاکستان کا ہر شہری ہمارا شہری ہے اگر وہ تکلیف میں ہیں سیکیورٹی نہیں ہے تو ہمارا گھر ہمارا دفتر ہمارا مرکز اس کے لئے حاضر ہے لیکن پاکستان میں تو سب سے زیادہ سیکیورٹی ان کے پاس ہے یہ منصور آپ مفروروں کا مرکز بن جائے گا نہیں وہ مفرور کی بات میں نہیں کرتا ہوں مفرور نہیں ہے وہ تو روز عدالت تمہیں بیچار آتے رہتے ہیں جب آتے ہیں اس کے ساتھ کتنی ان کے گارڈ ان کی سیکیورٹی آتے نہیں رہتے ہیں ابھی جب میں اور آپ یہ جرگہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج ان کی یہاں عدالت میں پیشی تھی پر وہ نہیں آئے حلنکہ آپ روزانہ جاتے تھے سپریم کورٹ میں بھیج لگا کے آپ جتے تو ہر کوئی لا سکتا ہے دیکھیں میں تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں بلکہ کوئی بھی پاکستانی کہ قانون عدالت یہ صرف غریب کیلئے نہ ہو اب دیکھیں گزشتے دنوں میں امریکی پولیس نے تیرہ گھنٹے بائیڈن کے گھر کی تلاشی لی تیرہ گھنٹے اور اس کے بعد بائیڈن نے ایک خوبصورت بیان دیا کہ میری اتماسومہ نہ غلطی تھی اب ٹرمپ بھی عدالت میں گئے ٹرمپ کو گریبتار کر کے پیش کی گریبتار کر کے پیش کی لیکن پاکستان میں صرف امران نہیں سب یہ کرتے ہیں جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے لیکن ایک فرق تو ہے نا کہ زرداری پیش ہوتے رہے ان کی بہن پیش ہوتی رہی نواشری پیش ہوتے رہے اور آپ آپ سب یہ صلاحیت رکھتے ہیں یہ جو روایت بن رہی ہے کہ جو جتنا بڑا ہو گئے اتنا ہی عدالت سے قانون سے ضابطے سے بالاتر ہوگا یہ معاشرے کیلئے موت ہے اچھا ناظرین ایک مختصصی بریک لیتے ہیں اور پھر کچھ سرا سے جانیں گے کہ جو نگران حکومتیں بنی ہیں اس پہ ان کا کیا موقع ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ الجا ہوا ہے اس پہ ان کا کیا موقع ہے اور یہ کہ اگلے الیکشن میں جماعت اسلامی کی الائح عمل کیا ہوگی عمران خان کے ساتھ اتحاد کا امکان ہے یا کسی اور کے ساتھ یا انڈیپنڈن جائیں گی ان سب سوالوں کا جواب ایک مختصص سے فقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب سراج الحق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں غیر جانمدار نگران حکومت ہے یا جی وائی کی حکومت ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ازادانہ الیکشن ہو سکتے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ نگران حکومت ہے یہ غیر جانبدار ہے ایک تو اس میں ایسے لوگوں کو لیا ہے جو یعنی سیاسی نکتہ نظر کے علاوہ بے انتہا کمزور لوگ ہیں بے صلائیت لوگ ہیں اور معاشرے میں ان کا کوئی سیہ ہی نہیں ہے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کوئی ڈیسیجن ہی نہیں کر سکتے اور یعنی اگر ایک حکومت مفت آٹا بھی تقسیم نہیں کر سکتی تو اس سے زیادہ نالائک حکومت اور کیا ہوگی میں نے ابھی آپ سے عرص کیا یہ بات درست ہے کہ وہاں وزارتیں بھی کی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پیسے دے کر وزارت اللی ہے اور سپارشونز کے ذریعے وزارت اللی ہے صلائیت کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں ہو گئے اسی طرح پنجاب میں بھی جو حکومت ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کا ایک خیال ہے کہ یہ ایک پیڈیوم کا ایک تسلسل ہے یعنی اس کے ایک دوسری شکل ہے تو ایک غیر جانبدار الیکشن کے لیے اور ایک شفاپ الیکشن کے لیے ان کو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ غیر جانبدار لوگ ہیں والنہ لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے نہیں تو پھر آپ نہیں سمجھتے آپ کا مطالبہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا پھر سپریم کورٹ سے بھی کہ بھائی یہ باقی چیزوں سے پہلے تاریخیں تے کرنے سے پہلے اور شیڈول دینے سے پہلے تو وہاں پہ غیر جانبدار نگران حکومت قائم کی جائے دیکھیں سپریم کورٹ کیا کریں سپریم کورٹ تو وہی ہے جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب ہم تمام سیاسی لوگ آپس میں بیٹے اور ایک شفاپ الیکشن پر اتفاق کر لے لیکن یہ تو خیبر پختنخواہ میں پرویز خٹک محمود خان اکرم دورانی آپس میں بیٹے تھے اور اتفاق کے رائے سے نگران حکومت قائم کیا تھا اور ابھی آپ اور ہم کہتے ہیں کہ جب وہ نگران نہیں ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہے یعنی انہوں نے آپس میں توہی کیا تھا لیکن صحیح بات ہے کہ جتنے لوگ اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں اور بے صلاحیت لوگ ہیں لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کوئی بہتر صحیح اور شفاپ الیکشن بھی نہیں ہوگا نہیں تو جی وائی کی حکومت ہے مذہبی جماعت ہیں تو آپ توقع نہیں کرتے کہ وہ اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں تو ان صاحب سے کام لیں گے دیکھیں جی وائی کی حکومت ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے پیسے دے کر وزارتی لی ہے لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں صحابیوں بھی کہتے ہیں صحابی حضرات بھی کہتے ہیں لیکن اب تک جو ان کی کارکردگی ہے وہ اچھی نہیں ہے بہت پور کارکردگی ہے ان کی اچھا اب یہ جو خیبر پختنخواہ میں دوسرا مسئلہ ہے ابھی طالبانیزیشن کا اور روزانہ پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں اور پشاور میں تو ایک بڑا دماغہ تو اپنی جگہ پہ لیکن کوئی دن بھی بغیر کسی کا روائی کے نہیں گزرتا اگرچہ ہمارے میڈیا میں ریپورٹ نہیں ہوتا ہم تو ادھر یہ تو تو میں 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 لگے رہتے ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی نے جو ریپورٹ جاری کی ہے ایک مہینے کے اٹھالیس حملے انہوں نے ایک مہینے میں کیے ہیں مارچ میں اس کا مطلب بھی ہے کہ پر ڈے ایک سے زیادہ حملے ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کا کیا حل ہے اب تو افغانستان میں طالبان کی حکومت بھی آ گئی اس کو اور کیا حل ہے اپنے ملک کو سیب بنانے کی ضرورت ہے اپنے جو ادارے ہیں ملک کے ان کو سیکورٹی یقینی بنانے کی ضرورت ہے اپنا فرائض پورا کریں تب ہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور یہ تمام ادارے اس سیاست کی بجائے سیکورٹی پر توجہ دے دے تو یہ ملک محفوظ بن سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ملک نے ہماری اوپر حملہ کیا ہے کتنے ہزار لوگوں گے دو ہزار لوگوں گے پانچ ہزار لوگوں گے لیکن یہ جو آپ الٹالیس کی بات کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ فگر الٹالیس کا نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہے لیکن مرڈرز کے علاوہ تقریبا خیور پختنخواہ کا ہر جو سپیت پوش آدمی ہیں یا کاروباری آدمی ہیں وہ بتہ دیتے ہیں ان کو فون آتے ہیں وہ پیسے دینے پر مجبور ہیں اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ آدمی وہاں جا کر اپنی شکایت کر لے اور ان کو کوئی ریلیپ ملے اس لیے میں یہی شاہتا ہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے ان کا پہلا مسئلہ یہی ہے سب سے اہم مسئلہ یہی ہے آج کل ڈی آئی خان سے لے کر آپ کی پشاور تکی سارا بلٹ حتیٰ کہ گورنر خیور پختنخواہ نے خود کہا ہے کہ ریجنل اور مقامی عدالتیں اور ریجنل اور مقامی حکومتیں بن گئی ہیں تو اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر نگران حکومت کا کیا فائدہ ہے پھر نداروں کا کیا فائدہ ہے لیکن پہرے تو آپ لوگ کہا کرتے تھے خصوصاً محترم مرہوم قاضی حسین احمد صاحب اور باقی لوگ کہ جی یہ بلیک وارٹر ہیں اور کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا تو اب تو نہ امریکہ ہے نہ وہ ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے تو یہ کرنے والے کون ہیں بہت ساری الیمنٹ ہے یہ تو آپ اخبارات میں آپ نے خود لکھا ہے اگر آپ کو اپنے کالم بھی یاد ہو کہ انڈیا کے لوگ ہیں افغانستان میں اب بھی بیٹھے ہیں سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان کے لوگ موجود ہیں دائش کے لوگ موجود ہیں اور باقی مقامی گروپ بھی موجود ہیں جن کے یہاں کسی طریقے سے ٹارچر ہو گئے ہیں یا یہاں سے نکالے گئے ہیں یا ان کی مفرور ہیں یا ورنگ گریبتاری جاری کے گئے ہیں یا جیلوں سے باگ گئے ہیں تو یہ کوئی ایک الیمنٹ نہیں ہے مختلف نو لوگ ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے بھیانیاں کے بنیاد پر لوگوں کو منظم کیا ہے نہیں یہ تو میں نے پچھلی حکومت کے دور میں لکھا تھا لیکن میں تو سالوں سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اب ٹی ٹی پی افغان تالبان کا حصہ ہے اور اب افغانستان میں تالبان کی حکومت ہے جن کی فتح پہ عمران خان صاحب اور آپ لوگوں نے بھی خوشی منائی تو اب تو وہاں پہ امارت اسلامی قائم ہو گئی اور یہ لوگ ان سے منسلک ہیں تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے پہلے تو آپ کی بات کی تصفیق کروں کہ ہم نے خوشی منائی امریکہ کے جانے پر نیٹو کے نکلنے پر اور افغانستان پر اگر افغانیوں کی حکومت قائم ہو گئی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آج اگر تولہ بہت ریلیف مل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے تو اشار افغانیوں اور کرزی بھی افغانی تھے تالبان کی حکومت پہ خوشی منائی لاکہ امریکن وہاں موجود تھے نیٹو کی فورسز موجود تھے ان کے ٹینک ان کی جہاز ان کے مرچے ان کا اسلحہ سب کچھ موجود تھا افغانستان تو آزاد نہیں تھا اب وہاں تالبان کی حکومت ہو گئی ہے اور افغان تالبان کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے بڑے اچھے تعلقات تھے اب بھی ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ سارا مسئلہ افغان تالبان کے ساتھ بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے اور اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے انگیج کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ افغان تالبان کے ساتھ مل کے حل ہونا چاہیے تو اس کا بنتقی مطلب یہی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی والے کرتے ہیں اور جن پہ ٹی ٹی اے کا اثر ہے یعنی چونکہ یہ لوگ افغانستان سے آتے ہیں یا افغانستان میں رہتے تھے اور افغانستان میں وہ افغان تالبان کی حکومت ہے تو وہ تو ضمدار ہے اس لحاظ سے کہ اگر وہاں سے کوئی آدمی آتا ہے ادھر کاروائی کرتا ہے تو افغانستان کی حکومت ضمدار ہے اگر پاکستان سے کوئی ادھر جاتا ہے کاروائی کرتا ہے تو پاکستان کی حکومت ضمدار ہے یہ ضمداری تو آپ نے اپنی سنبھال نہیں چاہیے لیکن افغان تالبان آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے آپ کے ملک میں لوگ ہیں ہماری طرف سے تو نہیں آتے بارڈر پہ آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے کل کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی میں ان کے خلاف ایک نئی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حکومت نمٹ ہے تو آپ لوگ اس کارروائی کے خیر مقتم کریں گے دیکھیں کون ایسا آدمی ہوگا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ جو دماغے کرتا ہے یا لوگوں کو قتل کرتا ہے یا لوگوں کو آغوا کرتا ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اس کا راستہ نروک آ جائے یہ تو ہر شہری کا مطالبہ ہے البتہ بے ڈھنگے طریقے سے ایسے کارروائی کہ اس میں وہ لوگ بھی ملوث ہو جائے کہ جو گھنانگاہ میں اس لئے سمجھتا ہوں کہ میرٹ کی بنیاد پر کارروائی کرو پوری سوسائیٹی اس کو سپورٹ کرے گی اب تو کوئی ایسا بہانہ بھی نہیں ہے کہ یہاں امریکہ ہے امریکہ چلا گیا نیٹو کے پورسس چلے گئے اب افغانستان اور پاکستان دونوں میں امن کے ضرورت ہے لیکن یہ تب ہوگا جب افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت ایک پیچ پر ہو ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ پاکستان اور خاص کر خیبر پختونخواہ پورا من بن جائے اس کے حوالے سے امن کی طرف ہر قدم کیا ہمیں مائد کرتے ہیں اچھا اس کی طور پر مائد کرتے ہیں کراچی میں جو بلیاتی الیکشن ہوا جماعت اسلامی نے اچھی پرفارمس دکھائی آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ الیکشن ہوا ہے جینون یا کہ جرلو پیر لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جرلو نہیں ہے الیکشن ہی ہوا ہے لیکن پیپلز پارٹی نے الیکشن کی نتائج کو اب تک تسلیم نہیں کیا لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے لیکن اتنے مئینے گزر گئے میر بننن نہیں دی صوبائی حکومت نے ہمارے یہی ڈیمانڈ ہے ایک صریعت تو جماعت اسلامی کے پاس گیارہ ہلکوں میں الیکشن اب اٹھارہ اپریل کو ہونا ہے لیکن اس کے لیے بھی اتنی بڑی جدوجہت کرنی پڑی الیکشن کمیشن بار بار آنا پڑا آل یہ ہے کہ اگر آپ گیارہ ہلکوں میں الیکشن نہیں کر سکتے آپ پورے پاکستان میں کیسے الیکشن کریں گے اسی طرح پیپلز پارٹی نے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی ریکاؤنٹنگ کے نام پر ایک اور کیل کیلنے کی کوشش کی اب بھی ہمارے یہی ڈیمانڈ الیکشن کمیشن سے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ فری الیکشن ہوا ہے میں یہی رس کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہوا ہے وہ تو ہمیں قبول ہے لیکن جہاں نہیں ہوا ہے جس طرح گیارہ یونین کونسل میں نہیں ہوا ہے جو آپ جیتے ہیں وہ قبول ہیں جو نہیں جیتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے جہاں الیکشن ہوا ہے اس کا ریزلٹ تو انہونس کیا جائے نہ اس کا ریزلٹ انہوں نے روکا ہے اور اپنی طرف سے یعنی جتنا انتظامیہ استعمال کر سکتی تھی صوبائی حکومت جتنے وسائل استعمال کر سکتی تھی صوبائی حکومت یہ سب کچھ انہوں نے کہا جس سے الیکشن میں میرا اپنا یہ خیال تھا کہ اگر پیپل پارٹی سرکاری وسائل انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کے لوگوں کو استعمال نہ کرتی تو پینتالیس پچاس سے زیادہ حلقی یہ نہیں جیت سکتے تھے لیکن اگر امکیم الیکشن میں ہوتی تو پھر کیا پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی یہ پرفارمنس دکھا سکتی تھی اور جس الیکشن میں امکیم نہ ہو اس کی کریڈیبیلٹی ہوگی دیکھئے جب انہوں نے خود دیکھنا ہے کہ لوگ ان سے پریشان ہیں لوگ اس پر اس بار اعتماد نہیں کریں گے تو ایک فیس سیونگ کے لیے اگر امکیم نے الیکشن میں ایسا نہیں لیا تو اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں وہ تو خود ہے ٹھیک لیکن میرے پروڈیوسر پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہوا ہے تو اس لیے مجھے گوٹو گوکہ سلسلہ منقطع کرنا پڑ رہا ہے میری جماعت اسلامی جناب سے راجل اکساہب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اس عارض کے ساتھ کہ پاکستان امن سلامتی اور خوشحالی کا گوارہ بنیں آج کے جرگے سے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ